بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپریٹنگ سسٹم کے بارے میں اور اپریٹنگ سسٹم کے جو ابجیکٹیوز ہیں اور اس کی جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسے لو بیس ایکزیم میں جانگیز سو لیٹس سٹارٹ آور ٹاپک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں تو دو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اپریٹنگ سسٹم کو ہمارا سسٹم کمپیوٹر سسٹم اس کو کیسے دیکھتا ہے اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو استعمال کرنے والا جی یوزر ہوتا ہے وہ اپریٹنگ سسٹم کو کیسے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سسٹم پوائنٹ آف ویو کی کہ سسٹم جو ہے اپلیڈنگ سسٹم کو کس نظر سے دیکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سسٹم سافٹ ویئر کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کمپیوٹر کی جو کام کرتا ہے اس کو کانٹرول کرتا ہے مثال کے طور پر ہارڈ ویئر کیسے فنکشن کریں گے ہمارا ہارڈسک کیسے کام کرے گا ہمارا ریم میں جو پروگرام آتے ہیں وہ کیسے آئیں گے ہمارا پروسیسر کیسے کام کرے گا اور ہمارے جتنی بھی انپوٹ اور آٹوڈ ڈیوائسز ہیں وہ کیسے کام کریں گے اور ان کو ان کی جو کام ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور اس کے علاوہ ایک اپلیکشن پروگرام ہے اس کو رن کرنا ایکزیکیوٹ کرنا یہ ساری اس کی جو کنٹرولنگ کی ذمہ داری ہے وہ اپلیڈنگ سسٹم کے ہوتی ہے اچھا دوسرا ہمارے پاس جو یوزر پوائنٹ اکیو ہے یوزر اپلیڈنگ سسٹم کو کیسے دیکھتا ہے ایٹیز ان انٹرفیس بیٹوین یوزر اینڈ دا کمپیوٹر یوزر کے خیال میں اپلیڈنگ سسٹم جو ہے وہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے جو کہ یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان ہوتا ہے مطلب یوزر کو جو ہے سسٹم استعمال کرنے کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کے قابل بنانے کا جو کام ہے وہ اپلیڈنگ سسٹم کا ہے اس کے بعد ہم اس کے ابجکٹوز دیکھتے ہیں کے اپلیڈنگ سسٹم جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ہمارے پاس اپلیڈنگ سسٹم کے دو بڑے ابجکٹوز ہیں ایک ہے ریسورس منیجمنٹ اور دوسرا جو ہے یوزر فرینڈلی ریسورس منیجمنٹ سے اس کی مراد یہ ہے مطلب یہ ہے ہمارے کمپیوٹر کے جو ریسورس ہیں ان میں سب سے قیمتی ریسورس جو ہے وہ ہے سی پی او اس کے بعد پھر میموری انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائیسز ایٹسیٹرہ یہ جتنی بھی ریسورس ہیں ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لیا جا سکے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کی قابل بنایا جا سکے اس لیے اپریٹنگ سسٹم جو ہے بنایا گیا ہے یا بنایا جاتا ہے سو ہمارے پاس اپریٹنگ سسٹم کا جو پہلا ابجیکٹو ہے وہ ہے ریسورس منیجمنٹ دوسرا جو ہے وہ ہے یوزر فرینڈلی یوزر فرینڈلی سے ہماری مراد یہ کہ اس کے استعمال کرنے والی کے لیے کمپیوٹر کے استعمال کرنے والی کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ آسان سے آسان بنایا ہے سو اپریٹنگ سسٹم کا جو دوسرا ابجیکٹو ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے یوزر کے لیے کیسے آسان بنائے جائے گا اس کے ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اور دوسرا کمپیوزر کے استعمال کو یزر کے لیے آسان سے آسان بنایا جائے ہمارے پاس اپریڈنگ سسٹم کے کچھ فنکشن ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں وہ کون کون سے کام کرتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے پراسس منیجمنٹ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا پروگرام اور پراسس جو ہے نارملی لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے ایک پروگرام جو آپ کے ہارڈسٹ پہ آپ نے سیو کیا ہے لیکن جب وہ پروگرام پروسس ہونا شروع کرتا ہے تو پھر وہ پروگرام جو ہے پراسس کہلاتا ہے سو اچھا اب اس سے جو ہے نا آگے کہ جو ہمارا پورا ٹاپک ہے اس چیز سے ہمیں کلیر ہونا چاہیے ایک پروگرام جو آپ کے ہارڈسٹ پہ سیو ہے تو وہ پروگرام ہے لیکن جب ہم اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو چلانا شروع کرتے ہیں اس کو پروسس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ پروسس کہلاتا ہے تو یہاں سے جو ہے اب یہ پروسس جو ہے جب ڈبل کلک سے لے کے اس کے چلنے تک اور پھر اس کے بند کرنے تک یہ ساری جو اس کی منیجمنٹ ہے وہ اپرننگ سسٹم کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے ڈیفینیشن پروسس is a program in execution مطلب ایک پروگرام جو کے رننگ میں ہوتا ہے اچھا concurrent execution of multiple processes اب ایک کی وقت میں ہمارے سسٹم پہ کئی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کولا ہوا ہے آپ نے پینٹ کولا ہوا ہے آپ نے کوئی ویڈیو لگائی ہوئی ہے آپ نے کوئی گیم کولا ہوا ہے تو آپ نے ایک وقت میں کئی پروگرام کولے ہوئے ہیں اور ان سب پروگرام کو اب ہمارا پروسسر یا سی پیو جو ہے وہ ایک وقت میں ایک پروسس کو پروسس کر رہا ہوتا ہے اب ان کو کس طرح ایسے اس قابل بنانا ہے ہمارے سسٹم کو کہ سارے پروسس چل رہے ہو اور یوزر کو ایسے لگ رہا ہو کہ وہ سارے پروگرام جو ہیں ایک کی وقت میں چل رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ اپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ جب multiple process ہوں اور ایک کی وقت میں یوزر اس کو execute کرنا چاہتا ہے تو ان کی منیجمنٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ اپریٹنگ سسٹم کی ہے اچھا allocate required resources to process اچھا اب ایک process جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے double click کر دیا تو وہ چل گیا اس کیلئے کچھ resources کی بھی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی resource اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ہمارے computer کے RAM میں یعنی memory میں اس کو ایک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے RAM میں اس کو جگہ دینا اور پھر جو ہے RAM سے پھر وہ processor کے پاس process ہونے کے لئے جائے گی processor کے جو ہے نا یہ processor جو ہے اس process کو time دے گا جی بھی اور پھر جب process ہو جائے گا پھر واپس RAM میں آئے گا اور RAM سے پھر جو ہے نا آپ کے screen پہ اس کا output یا result دکھایا جائے گا اس کو screen کی مطلب monitor کی بھی ضرورت ہوگی اگر print نکال رہے ہیں تو printer کی بھی ضرورت ہوگی یہ ساری resources ایک process کو چاہیے ہوتے ہیں تو ان سب resources کو ایک process کو allocate کرنا دینا کہ جب جس وقت RAM کی ضرورت پہ RAM دے جس وقت processor کی ضرورت تو processor کا time دے اور جب output devices کی ضرورت پہ تو output device دے تو یہ ساری allocation کی جو ذمہ داری ہے وہ operating system کے ہوتی ہے share information between processes اچھا اب کبھی کبھار ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے بلکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ دو process چل رہے ہوتے ہیں ان کی کچھ information جو ہوتی ہیں ان کو آپس میں شیئر کرنا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اگر میں دھونٹ ہو یہ ہے ہمارے پاس جو ہمارا operating system چل رہا ہوتا ہے ہماری window جو چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے جو application program چل رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری information جو ہیں آپس میں share ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ذمہ داری جو sharing کی ذمہ داری ہے وہ بھی operating system کی ذمہ داری ہے پانچوں point ہمارے پاس protect resources of processes from each other اچھا اب اس میں یہ بھی ہے کہ conflict بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک وقت میں پانچ پروگرام start کیے ہیں تو پانچوں پروگرام جائے نہ وہ processor کو لینے کی کوشش کریں یا ریم میں جگہ لینے کی کوشش کریں یا مثال کے طور پر ایک process آپ نے پہلے سے چلائے ہوا ہے اب دوسرے process پر آپ نے click کر دیا double click کر دیا تا اب ایسا نہ ہو کہ جو پہلے سے program موجود ہے memory میں اس کی جگہ پر اس program کا data آ جائے تو ان سارے چیزوں کو ایک process کو جو resource ملا ہے ان کو دوسرے process سے بچانا اور یہ جو ہے دوسری process کی جو information ہیں یا resources ہیں ان کو interrupt نہ کرے اس ساری management کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے پاس operating system کی ہے so this is process management جو کہ operating system کا پہلا اور important کام ہے دوسرا ہمارے پاس ہے memory management memory management کا تھوڑا بہت ذکر ہم نے process management میں بھی کیا اگر اس کو میں پڑھنے سے پہلے ساتھ الفاظ میں بیان کرنا شروع کروں تو مثال اس طرح ہے کہ ایک program ہے آپ نے click کیا اس کو memory میں جگہ چاہیے memory میں جگہ دینے کا کام کونسی جگہ خالی ہے اس جگہ پہ اس کو adjust کرنا اور جب وہ program بند ہو جائے تو اس memory کو خالی کرنا اور پھر دوسرے programوں کے لئے قابل استعمال بنانا یہ سارے کام جو ہیں operating system کے ہیں allocation of memory space for user program user کی جو program ہوتے ہیں ان کو memory میں جگہ دینا win program run اس allocate free space and memory to that program جب ایک program کو ہم run کرتے ہیں یا ساتھ الفاظ میں جب ایک program پہ میں double click کرتا ہوں میں اس کو start کر لیتا ہوں تو یہ operating system کی ذمہ داری ہے کہ ہماری memory میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کو وہ free space جو ہے وہ دیا جائے free that space after process is closed جب ہم process کو بند کر لیتے ہیں تو ان کی جو memory میں جگہ ہوتی ہے اب ان کو باقی program کے لئے خالی کرنا یہ operating system کی ذمہ داری ہے تاکہ باقی program جو ہے اس کو استعمال کر سکیں اچھا responsibility of os is to load and execute program operating system کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایک program جو کہ execute ہونا user اس کو execute کرنا چاہتا ہے اس program کو memory میں load کریں اب load ہونے سے ہماری مراد کیا ہے کہ ہمارا program جو ہے اس کے جو جتنا data memory میں required ہے کہ ہونا چاہیے وہ اس میں آ جائے اور پھر اسی program کو جو ہے processor کا time بھی مل جائے یہ ذمہ داری جو ہے وہ operating system کی ہے اس کے بعد ہم اس کا جو تیسرا function ہے وہ ہے input output management ہمارے جتنے بھی input devices ہیں اور output devices ہیں ان کی management کا کام بھی operating system کا ہے operating system controlling the operation of all input output devices ہمارے جتنے بھی input اور output devices ہیں ان کی کام کو control کرنے کا کام جو ہے وہ operating system کا ہے os use i-o controller to manage and coordinate the operation of i-o devices operating system میں ایک چھوٹا piece of code ہوتا ہے جو کہ input output devices کو control کرنے کا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں i-o controller مطلب وہ code جو ہے یا وہ program جو ہے یا وہ software جو ہے system software وہ input output devices کو control کرنے کیلئے ہی بنایا جاتا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ manage and coordinate the operation of i-o devices تاکہ تمام input اور output devices جو ہیں ان کو manage کریں اور ان کے درمیان coordination لے آئے مثال کے طور پر ایک process ہے ایک process کے لیے نارمالی سب سے پہلے ہمیں input کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ input devices کو جانا وہ کام کریں پھر اس کے بعد مموری میں مموری سے پھر processor پروسس ہونے کے بعد پھر واپس مموری میں اور مموری کے پھر واپس آنے کے بعد result جو آ جاتا ہے ان کو output devices کی ضرورت ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کے درمیان coordination ترتیب لانا ان کا صحیح طریقے سے کام کروانا یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ operating system کی ہے اس کے بعد responsibility of os is the is to manage all these devices اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی input device آ یا output devices ہیں مثال کے طور پر keyboard ہے ماؤس ہے joystick ہے skinner ہے microphone ہے input devices کی میں بات کر رہا ہوں اور output devices میں ہمارے پاس monitor ہے printer ہے speaker ہے یا headphones ہیں ان سب کی جو management کی responsibility ہے وہ operating system کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس file management ابھی تک ہم نے تین function operating system کے ڈسکرائب کیے ہیں آہ process management آہ پھر اس کے بعد memory management اور اس کے بعد input output management اب ہم بات کر رہے ہیں file management کی اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ file جو ہوتا ہے ہمارا data کو computer پہ رکھنے کیلئے file استعمال ہوتے ہیں تو our file جو ہیں organize store and keep record of file اچھا اب operating system کیا کرتا ہے آہ ان fileوں کو جس میں ہمارا data ہوتا ہے وہ data جو ہے in the form of text بھی ہو سکتا ہے audio بھی ہو سکتا ہے image بھی ہو سکتا ہے ویڈیو بھی ہو سکتا ہے مطلب ہم جو data رکھ رہے ہیں وہ لکھائی میں بھی ہو سکتا ہے تصویروں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے audio اور ویڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو operating system کیا کرتا ہے آہ organizes store and keep record of files and folders running system جو ہے fileوں اور folders جو ہیں ان کو store کرتا ہے ان کو organize کرتا ہے اور ان کا record اپنے ساتھ رکھتا ہے always control common operation profound on files always جو ہے ایک file پہ جو normally جو کام ہوتے ہیں آہ ہمارے پاس کون کون سے کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک file create کرنا ایک file ہمارے پاس already موجود ہے اس کو open کرنا یا اس میں editing کرنا changes کرنا یا renaming کرنا مطلب اس کا نام change کرنا یا moving کرنا مطلب ایک جگہ سے cut کر کے دوسری جگہ paste کرنا یا copy کرنا یا delete کرنا یا ہمارے system میں file موجود ہے نام ہم یاد ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں کس جگہ پہ جو ہے اس کا اورکہ ہوا ہے تو اس کو search کرنا یہ سارے جو ہیں نارمل operations ہیں جو کہ ایک file پہ کیے جاتے ہیں تو ان سب کو control کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ operating system کے ذمہ ہے یہ ہمارے پاس ہو گئی چوتیس کی function پھر ہمارے پاس آہ پانچوی function جو ہے وہ operating system کا ہے وہ resource management یہ تو already کی جو پوائنٹس ہیں ان میں ہم نے discuss کر لیا ہمارے پاس ہم نے ہمارے پاس process management ہم نے کہا ہم نے memory management کا بھی کہا input اور output management کا بھی کہا تو یہی resources جو ہیں ہمارے computer کے resources ہی ہوتے ہیں OAS automatically manages the resources when user run application program user جب ایک program run کرتا ہے operating system جو ہے اس کے لئے جتنے بھی resources چاہیے ہوتے ہیں وہ تو پہلے point میں بھی ہم discuss کیا کہ ایک process جو ہوتا ہے اس کو memory میں جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کو CPU کا time چاہیے ہوتا ہے اس کو input اور output devices چاہیے ہوتے ہیں تو ان سارے resources کو جو management کا کام ہے وہ operating system کرتا ہے allocate resources according to program requirement to improve computer performance اچھا operating system کیا کرتا ہے کہ جس process کو جتنی کسی resource کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے نا allocation کرتا ہے جس سے ہمارے computer کی performance جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارا ایک program ہے اس کو ریم میں جو ہے پانچ MB کی جگہ چاہیے اب اگر ہم اس کو سو MB دے دیں تو بھی یہ کام کرے گا لیکن وہ جو چنوے MB جگہ ہے وہ ضائع ہو رہے ہوگی اس کا بہتر استعمال جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوگا تو اس لئے operating system جو ہے ایک process کو چیک کرتا ہے کہ اس کو ریم میں مثال کے طور پر پانچ MB جگہ چاہیے تو وہ پانچ MB جگہ ہی دیتا ہے اسی طرح ایک مثال کے طور پر آہ process ہے یا program ہے اس کو جو ہے آہ complete ہونے کے لئے پانچ سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں process ہونے کے لئے اب operating system جو ہے اس کو پانچ سیکنڈ ہی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک گھنٹے کے لئے دے دے اور باقی program جو ہے وہ wait کر رہے ہوں اس کی باری نہ آ رہی ہو تو یہ سارے بہترین طریقی سے resources کی جو ہے allocation کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری computer کی جو performance ہے وہ better ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس user management کی بات آتی ہے ہمارا جو operating system ہے وہ کیا کرتا ہے security فراہم کرتا ہے ہمارے system کو by assigning username and password مثال کی طور پر ایک system ہے اگر میں pc کی بات کروں micro computer کی بات کروں تو بھی ہمارے پاس اگر یہ میرے computer ہیں میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اب اس کو username اور password جو ہے operating system کی طرح میں دیتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں جب تک کسی کو username اور password پتا نہ ہوا اس اس کو جانا use نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے ہمیں security بھی دیتا ہے اور جب ہمارے پاس multi user computers ہیں مثال کی طور پر main frame ہے یا mini ہے اس میں تو کئی user نے ایک ہی system کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک user کو الگ سے username اور password دیا جاتا ہے تو ہر ایک user جو ہے اپنا ایک کاؤنٹ صرف username اور password سے استعمال کر سکتا ہے اور جو بندہ irrelevant ہوتا ہے مطلب جس کے پاس username اور password نہ ہو تو وہ اس system کو استعمال نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس operating system جو ہے ہمارے system کو کیا کرتا ہے security دیتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے full control by administrator administrator کی نارمال ہے ہمارے پاس micro computer میں تو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک ہی بندے نے سسٹم کی استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آہ وہ بندے چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی اس کو شیئر کریں تو اس میں بھی administrator جائے اس کا option ہوتا ہے he create user account and install various program for user and also assign username and password اور administrator کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ user accounts create کرتا ہے مطلب username اور password create کرتا ہے اور مختلف program جو ہے وہ system پہ install کرتا ہے اور جو users ہوتے ہیں جو administrator نہیں ہوتے خاص کر یہ منی اور میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مرضی سے جو ہے نا آہ پروگرام انسٹال نہیں کر سکتے اچھا تو یہ ہم نے باتیں کر لیں آہ functions کے بارے میں آہ thanks for watching اور آپ لوگوں کا کوئی بھی question ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی آہ suggestion improvement کے لیے دینا چاہتا ہے تو it will be highly appreciated اس کے علاوہ آہ جو بھی نئے user ہیں جو viewers ہیں آہ ان سے ایک request کے ویڈیو کی نیچے subscribe کا جو button ہے اس پہ ضرور کلک کریں ہماری ہاؤس الاؤزائی کے لیے تو یہ ہمارا آج کی unit two computer science class nine کا جو chapter ہے اس کے پہلے ٹاپک کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بات کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ